بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتو جو بندہ آج تیرہ ربیل اول کی صبح دس مرتبہ یہ کلمات پڑھ کر مو پر ہاتھ پھیرے گا اللہ اسے امیر کر دے گا انشاءاللہ ناظرین جو بندہ صبح کے وقت دس مرتبہ یہ کلمات پڑھتے ہیں اور پھر وہ ہاتھ اپنے چہرے پر پھیلے تو اللہ اس پر متاجی کا زلط کا رسوائی کا دروازہ ہمیشہ کے لئے بند کر دیتا ہے اللہ اپنے اس بندے کو غنی کر دیتا ہے اس پر رزق کی بارش کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ برکت دے میری امت کو صبح صویرے کے وقت میں اس حدیث میں اول نہار سے مراد صبح کا وقت دے جو بعد نمازیں فجر ہوتا ہے اس کی بڑی فضیلت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا بھی ہے اور صبح صویرے اٹھ کر نماز و اسکار سے فارح ہو کر اپنے کام دنے میں لگنے کی تر ہی بھی ہے آج کل دن چڑے تک سونا نماز سے غفلت برتنا ادم برکت کا معجب بنا ہوئے چولک شہریت کے کام کی پبندی کریں وہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ان کی روزی روٹی میں کلت کے باوجود اللہ تعالیٰ کیسی برکت دیتا ہے تو ناظرین صبح کا وقت جو ہے ببرکت ہے لہٰذا اسے مفید کاموں میں صرف کرنا چاہئے غفلت اور نین میں زائیں نہیں کرنا چاہئے تو جو بندہ صبح فجر کی نماز کے بعد دس مرتبہ یہ کلمات پڑھتے ہیں اللہ اس پر متاجی کا زلط کا دروازہ ہمیشہ کے لئے بند کر دیتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو غنی کر دیں آپ کو مالدار کر دیں آپ کے لئے رسک کے بند دروازے کھول دیں تو صرف دس مرتبہ یعنی آی تیرن ربی لول کی صبح یہ کلمات یعنی دس مرتبہ سورہ حلاث پڑھ کر ہاتھ اپنے چہرے پر پھیریں انشاءاللہ پورا دن آپ کو غیب سے رسک ملے گا اللہ رسک کے معاملات میں آپ کی یہ بھی مدد فرمائیں گے اللہ آپ کا رسک آپ کے لئے آسان کر دیں گے سیدھنا ماز بن انیس جینی رضی اللہ تعالیٰ سے روایے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شاہ کل ہو اللہ و حج یعنی سورہ حلاث آخر تک دس مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا سیدھنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول پھر تو ہم بہت سے محلات حاصل کر سکتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ اور بہت ہمدہ عطا کرنے والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شاہ سورہ حلاث ایک دفعہ صبح اور ایک دفعہ شام کو پڑھے اور اول آخر میں دروش شریف پڑھے تو اس کے جنازے میں ستر ہزار فرشتے شریک ہوں گے تو ناظرین اس صورت کو صبح کے وقت دس مرتبہ پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلتیں آپ جب بھی صبح اٹھیں دس مرتبہ پڑھ کر وہ ہاتھ اپنے چہرے پر پھیل لیا کریں انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر بنیں گی اللہ آپ کے راستے سے آئی آپ کے کام سے آئی ہر اکاوٹ کو دور کر دیں گے اللہ آپ کو غنی کر دیں گے آپ پر اس کی بارش کر دیں گے انشاءاللہ تو ربی لول کی ہر صبح سورہ حلال دس پار لازمی پڑھیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اسے آپ نے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے جزاک اللہ